ٹرین ڈرائیورز کے احتجاج کے باعث ملک بھر کے ریلوے سٹیشن پر مسافر خوار ہو رہے ہیں ٹرینز کا شیڈیول بری طرح متاثر ہو رہا ہے لاہور کے ریلوے سٹیشن پر ہمارے ساتھ علی بھٹی موجود ہیں جبکہ کین سٹیشن کراچی سے ہمارے ساتھ عبدالرحمن موجود ہے لاہور کا پہلے رکھ کریں گے علی بھٹی وہاں پر موجود ہیں علی بتائیے گا شیڈیول بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور مسافر خوار ہو رہے ہیں کیا کہنا ہے ٹرینز ڈرائیور کا علی بھٹی اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ کیا وزیر ریلوے کے مطابق چار مطالبات مانے جا چکے ہیں ابھی بھی یہ جو شیڈیول ہے بری طرح متاثر ہے اور لاہور کی جو ٹرینز ہے ابھی تک نہیں چل پا رہے ہیں جب بلکو وزیر ریلوے کے مطابق چار مطالبات تو مانے جا چکے ہیں لیکن چار مطالبات کے ساتھ ساتھ وہ ڈرائیور ان کے خلاف دیشت گردی ایٹ کیتا ہے کارروائی بھی کی جاری ہے کچھ ڈرائیور کے خلاف جس پر ڈرائیور ابھی بھی ساپہ اتجاز ہیں تو ریلوے نے کانٹریکٹ پر کچھ ڈرائیور کو پرتی کر کے ان کو رکھے جزوی طور پر ٹرین کی بھالی کی کوشش کی ہے جس پر لاہور سے دو سے تین ٹرینز ابھی تک روانہ ہو چکی ہیں جن میں بزنس ٹرین جو ہے وہ لاہور سے کراچی روانہ ہو چکی ہے کراکرم بھی اٹور بکٹ ٹرین جو ہے لاہور سے پیٹا کے لیے روانہ ہو چکی ہیں لیکن ٹرینوں کا جو سلسلہ اسٹنگ جزوی طور پر بھال کچھ ہوا ہے لیکن ٹرینوں کی آمد اور رفت میں توٹل تاخیر دیکھی جا سکتی ہے جس میں کراچی سے لاہور آنے والی نائٹ کوچ جو آٹھ گھنٹے تاخیر کے بعد ابھی تک لاہور میں ہی پہنچی ہے اور ابھی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دو گھنٹے ریلویز رائے کے مطابقے کہ دو گھنٹے بعد جو نائٹ کوچ لاہور پہنچے گی اس کے لئے کراچی ایکسپریس بھی جو ہے نو گھنٹے کی تاخیر کے بعد آٹھ بجے کے قریب لاہور پہنچے گی مسافر بھی کافی اس چیز پریشان دکھائی دیتے ہیں اور مسافر اسی چیز کی درخواست کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان درائیورز کے مطالبات جو جائز مطالبات ہیں وہ مان لیا جائیں تاکہ مسافروں کو جو یہ مشکل پیش آ رہی ہے اور یہاں پہ پریشانی پیش آ رہی ہے وہ نہ پیش آئے ٹھیک ہے علی بھدی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور کراچی سے ہم عبد الرحمن سے بات کریں گے عبد الرحمن بتائے گا وہاں کراچی سٹیشن کی کیا صورتحال ہے جی بلکل یہاں بھی صورتحال کافی بہتر نظر آ رہی ہیں کیونکہ جو شیڈول تھا ٹرینوں کا کافی متاثر ہوا ہے آنٹھ آنٹھ گھنٹے چھے گھنٹے لیٹ ہو رہی ہے کراکرم ایکسپریس ابھی پہنچی ہے جو اس کو صبح پہنچنا تھا لاہور سے کراچینل ٹرین کراکرم صبح دس بہ پہنچنا تھا جو ابھی چھے بجے یہاں پہنچی ہے اور چار بجے سے نکلنا تھا جو اب تک یہاں پر ابھی اس وقت پہنچی ہے نکلنے کا شیڈول تو ابھی ٹائم بتایا بھی نہیں گیا رات کو نو سے دس بجے تک یہاں سے روانہ ہوگی کیونکہ ڈرائیور حضرات کافی احتجاج ہیں احتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو مطالباتیں وہ مانے جائیں بھر طرف ملازمین ہیں ان کو دوبارہ بلائے جائیں اور ہمارے مرات میں سیلی وغیرہ میں اضافہ کیا جائیں یہاں پر لوگ مسافر دی کافی پریشان دکھائے دی رہے ہیں ان کے چہروں پر غم و غصہ دکھائے دی رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں کیا جارا جب ریلوے انتظامیہ سے ہم نے معلوم کیا انہوں نے کہا کہ ریلوے کے ساخت کافی متاثر ہوئی تھی لیکن پھر سے بہا لنا شروع ہوئی ہے ہم اس طرح کی ہرتال اور احتجاج وغیرہ نہیں مانیں گے جو اگر ڈرائیور حضرات ٹرین چلانے سے منع انکار کرے گا ان کے خلاف کاروائے کی جائے گی اور لاہور ہیٹ کوارٹر کی جانب سے یہاں پر ان لوگوں کو مطالبات کے لیے بھی لاہور ایڈ آفیت ملویا گیا ٹھیک ہے آپ دولوں اس واقعے پر نظر رکھیں آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے علی بھٹی ہمیں لاہور سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے جبکہ عبد الرحمن ہمیں کراچی سٹیشن سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ